بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوئنٹس امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب سٹوئنٹس کو خوش رکھے اور آباد رکھے آج کی اس ویڈیو میں دیکھیں ہم بہت ہی امپورٹن ٹاپک ڈسکس کرنے کے لئے جا رہے ہیں اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بورڈ اگزیمنیشن میں اچھے مارکس گین کریں کہ 99% مارکس کیسے حاصل کیا جاتے ہیں اور میں آپ کو اس ویڈیو میں بہت ہی امپورٹن ٹاپک ڈسکس کرنے کے لئے جا رہا ہوں کہ آپ اپنے گولز کی سیلیکشن کیسے کریں 2019 میں جو ہوا سو ہوا لیکن جو 2020 اب سٹارٹ ہو چکا ہے اس میں اپنے آپ کو آپ نے کیسے بدلنا ہے کون سی چیزیں ہیں جو آپ لوگوں نے کرنی ہے اور آپ لوگ انشاءاللہ ایک کامجاب شخص اور ایک کامجاب انسان بن جائیں گے دیکھیں فرسٹ اف آل دیکھیں آپ نے آپ کے بورڈ ایگزیمنیشن سٹارٹ ہونے والے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں کو کرنا کیا ہے آپ لوگ اپنے مائنڈ جو اپنا مائنڈ ہے نا مائنڈ دماغ ہے ٹھیک ہے ہم اس کو آج ایک نام دے دیتے ہیں یہ پاور ہاؤس ہے ٹھیک ہے جب تک ہم اسے انسٹرکشن نہیں دیں گے جب تک ہم اسے کسی کام کو کرنے کا نہیں کہیں گے اس نے نہیں کرنا یہ ہے پاور ہاؤس لیکن کچھ کرنا ہے یا کیسے کرنا ہے یا ہم نے کسی چیز کو حاصل کرنا ہے جب تک ہمارے پاس پلاننگ نہیں ہوگی جب تک ہمارے پاس گول سیلیکشن نہیں ہوگی ٹارگٹ سیلیکشن نہیں ہوگی تو ہم اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتے دیکھیں چیزوں کو اگر لائف میں ایک اچھا انسان بننا ہے اگر لائف سکسسول بنانی ہے آپ لوگوں نے تو آپ لوگوں نے چیزوں کو منیج کر کے چلنا ہے چیزوں کو آپ نے اس طرح سے ٹیکل کرنا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ نے ہر چیز کی پہلے سے پلاننگ کی ہو اور آپ لوگوں کو کسی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پہ نہ پڑے جب وہ وقت آپ لوگوں پہ آئے دیکھیں میں نے اپنی زندگی میں بہت بڑے ایسے شخص بھی دیکھے ہیں جن کا آئی کیو بہت ہائی ہوتا ہے ہم تو ایک نورمر سے انسان ہیں ہمارا آئی کیو اتنا اچھا نہیں ہے لیکن ہائی آئی کیو والے بھی رول رہے ہوتے ہیں بیچارے کیا کس وجہ سے رول رہے ہوتے ہیں کیوں نہیں وہ اپنے گولز کو حاصل کر پاتے ہیں کیوں نہیں وہ کامیاب ہو پاتے ہیں ان کے پاس پلاننگ نہیں ہوتی ان کو سمجھ ہی نہیں آتا انہوں نے کبھی اپنے آپ سے کمیٹمنٹ ہی نہیں کی ہوتی کہ وہ فلان چیز کو حاصل کر رہے ہیں اور وہاں تک پہنچنے کے لئے ان کو کرنے ہی دیکھیں ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں آپ کے پاس مرسیڈیز ہے یہ میرے پاس مرسیڈیز ہے لیٹس ورژن ہے مرسیڈیز کا ٹھیک ہے میرے پاس منزل نہ ہو میں سارا دن عوارہ گھر دی اس پہ گھوم دا رہا ہوں کبھی یہاں تو کبھی وہاں تو کبھی یہاں تو کبھی وہاں ہمارا دیکھیں مقصد نہیں ہے ہمارے پاس ٹارگٹ نہیں ہے کہ ہم نے پہنچنا کیا ہے اب آپ گھر جائیں گے پیٹرول کی ٹینکی بھی خالی ہوگی اور آپ تھوڑے ماریں گے آپ مرسیڈیز کو مرسیڈیز کہے گی کہ اگر آپ منزل پر نہیں پہنچے تو اس میں آپ کا قصور ہے میرا کام ہے چلنا لیکن منزل کو سیلیکٹ کرنا اور چلانا آپ کا کام ہے دیکھیں اس میں گاڑی کی تو کوئی غلطی نہیں ہے غلطی تو آپ کی ہے آپ کے پاس کوئی سیلیکشن نہیں ہے کوئی گول نہیں ہے تو اس میں آپ کو آپ لوگوں نے ٹھیک کرنا ہے کہ ہمارے پاس گول سیلیکشن کیسے ہونے چاہیے باقی میں آپ لوگوں کو یہ بھی ایک بتاتا چلوں کہ مسافر اور آوارہ گرد اس میں فرق کیا ہے فرق صرف منزل کا ہے مسافر کے پاس منزل ہوتی ہے جو آوارہ ہوتا ہے اس کے پاس منزل نہیں ہوتی لیکن چلتے دونوں ہی ہیں صرف اور صرف ایک فرق ہے وہ ہے منزل کا باقی ہے جب تک آپ اپنے مائنڈ کو کنفیوز رکھیں گے جب تک آپ چیزوں میں الجھے رہیں گے جب تک آپ اپنے آپ کو کلیر نہیں کر پائیں گے کہ ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے اور ہم لوگ کرنے کیا ہے تو ان سب چیزوں کو آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ کو کلیر کرنا ہے دیکھیں اگر آپ کا مائنڈ کلیر نہیں ہوگا اگر آپ کنفیوز ہوں گے تو آپ لوگ جلدی تھک جائیں گے کوئی بھی کام کر رہے ہوں گے کہ اگر آپ کا سکول کا ہو کالج کا ہو یونیورسٹی کا ہو کوئی بھی کام آپ لوگ کر رہے ہوں گے اگر آپ کے پاس کوئی مائنڈ میں کنفیوز ہے تو آپ گلٹی فیل کریں گے اور آپ تھکاوڑ کا شکار ہو جائیں گے اور کنفیوز انسان کی چار نشانیاں وہ کیا ہوتا ہے وہ اس میں خوف ہوتا ہے فیئر ہوتا ہے اس کے بعد وہ انسرٹینٹی ہوتی ہے اس میں اس کے بعد ہوتا ہے وہ ہوپلیس ہوتا ہے اور وہ انسکیور ہوتا ہے یہ چار چیزیں اس انسان بھی ہوں گی جو کنفیوز ہوگا ہوپ ہوپلیس ہوگا وہ اس میں فیئر بہت زیادہ ہوگا اس میں انسیکیورٹی بہت زیادہ ہوگی انسرٹینٹی بہت زیادہ ہوگی یہ آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ کو کنفیوز نہیں کرنا جب آپ اپنے مائنڈ کو کنفیوز کریں گے جب آپ یہ سوچیں گے کہ یار میں نے منزل تو حاصل کرنی ہے لیکن آپ اپنے ٹارگٹ میں جو ٹارگٹ سیلیکشن ہوگی آپ اس میں کنفیوز ہوں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ میں نے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کیسے کرنا ہے آپ لوگ کنفیون کا شکار ہوں گے تو آپ پہلے آپ میں خوف آئے گا کہ یار میں نہیں کر سکتا سب سے بڑی پرابلم سب سے بڑی وجہ ہمارے ناکامی کی فیئر ڈھر جانا کہ ہم نہیں کر پائیں گے یہ ہم سے نہیں ہوگا تو ان چیزوں پہ آپ لوگوں نے غور کرنا ہے باقی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آپ اگر آپ انسیکیور فیل کرتے ہیں یا آپ کنفیون کا شکار ہیں تو اپنے اردگردے کے آپ لوگوں میں کیا کیا چیزیں ہیں جو پائی آتی ہیں سب سے پہلے آپ جو فرینڈ ہیں اپنے دوستوں کو دیکھنا ہے اپنے دشمنوں کو دیکھنا ہے اس کے بعد اپنے کنسپٹ کلیر کرنے ہیں اپنے رائٹ لیفٹ سب کچھ دیکھنا ہے میرے دوست کون ہیں میرے دشمن کون ہیں ان سب چیزوں کو جب تک آپ کلیر نہیں کریں گے تو آپ تب تک کامیابی انسان نہیں ہو سکتے باقی دیکھیں میرا ویڈیوز بنانے کا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ میرے پاس جو تھوڑا بہت 0% بیار میں سمجھتا ہوں کوئی نولیج نہیں ہے ہمارے پاس ہمارے پاس یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں یار ویڈیوز بناوں گا ٹھیک ہے ایک سے دو پرسنٹ بھی تھوڑی سی چیننگ آتی ہے تو ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارا حق ادا ہو گیا کیونکہ علم ہمیں جو ملا ہمارا فرض بنتا ہے ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو لمبی ہو جائے گی اس کے لئے میں آپ لوگوں سے مازد کھاؤں اور اس کابلے میں شامل ہونے سے پہلے جو میرے بھائی اس سینل پر نئے ہیں تو پلیس سینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دیکھیں اس طرح کی موٹیویشنل ویڈیوز ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز بورڈ اگزیمنیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ کے گیس پیپرز آپ کی پیپر سکیم سب میں اپنے اس چینل پر لاتے رہتا ہوں دیکھیں سٹوئنٹس غلط راہوں پر چلنے والے کبھی کامیاب انسان نہیں بن سکتے آپ اپنی رہیں جو ہیں اپنی گول سیلیکشن جو ہے اپنی ٹارگٹ سیلیکشن جو ہے اس کو ٹھیک کریں دیکھیں ایسے ایسے انسان ہیں جو بہت مطالعہ کرتے ہیں بہت قطعہ پڑھتے ہیں ہم نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں لیکن ان کے پاس کوئی اچیومنٹ نہیں ہے اس کی وجہ ہے ان کے پاس کوئی ٹارگٹ سیلیکشن نہیں ہے ان کے پاس کوئی گول سیلیکشن نہیں ہے ان کے اندر سکلز نہیں ہیں یا سکلز ہیں بھی صحیح تو وہ یوٹلائز نہیں کرتے دیکھیں چائنیز کی ایک کوٹیشن ہے کہ ہزار جو قدم ہیں وہ غلط راستے سے چلنے سے بہتر ہے اگر آپ صرف ایک قدم اس طرف چل رہے ہیں جو آپ کے منزل آپ کے منزل تک پہنچ جائیں گے صرف ایک قدم ایک قدم اگر آپ صحیح منزل کی طرف آپ لوگ چلے گئے تو انشاءاللہ کام جابی آپ کے قدم چھومیں گی یار ہم خود ان ٹرینوں میں سوار ہو جاتے ہیں جن ٹرین کا میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اس ٹرین میں سوار کیوں ہیں ہم نے جانا گئے دیکھیں جانا میں نے کراچی والی سائڈ ہو ٹھیک ہے جانا مجھے کراچی والی سائڈ ہو فقط اللہ ملا دل ہے میں نے کراچی جانا ہے منزل میری کراچی ہے میں مو اس طرف کر کے لاہور والی سائڈ کہ یار ٹھیک ہے مجھے لاہور جانا ہے مطلب مو مو میں نے اللہور کی طرف کی ہو جب تک آپ کے memen کے ایندر کلیریٹی نہیں ہوگی اپنے گولز کی کلیریٹی ہونا لازمی ہے جب تک آپ اپنے مائنڈ کی کلیریٹی نہیں ہوگی آپ انسکیور فیل کریں گے آپ اپنے رولز اور ریگولیشنز کو فالو نہیں کریں گے تب آپ کامیاب انسان نہیں بن سکتے باقی ایک دوسری پات یہ ہے کہ ہم اپنی اچیومنٹ کے لیے خود ہی ریڈی نہیں ہوتے ہماری اچیومنٹ کیا ہے ہم نے لائف میں کرنا کیا ہے ہم نے بننا کیا ہے ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے ہم اس کبھی یہ سوچ ہے کہ ہم نے کبھی اپنی سیلف ڈسکوری ہی نہیں کی کہ ہمارے اندر ہیں کیا چیزیں ہم نے کبھی اپنے سیلف ایمپرویمنٹ ہی نہیں کی اپنے اندر کوشش ہی نہیں کی کبھی ہم یار اپنی سیلف ایمپرویمنٹ تو کرے ہم کبھی ہم نے کوشش ہی نہیں کی تو دیکھیں ٹارگیٹ جب ایک اچھا انسان بننا ہے ایک آپ لوگوں نے آپ کے مائنڈ میں ہے کہ آپ نے کوئی بڑے مرتبے تک پہنچنا ہے تو اس کے لیے آپ کی بس گولز ہونا لازمی ہے تب جب تک گولز نہیں ہو گئے تب تک آپ کوئی بھی چیز حاصل نہیں کر سکتے باقی یہ ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ زندگی کے وہ کون کون سے ایریاز ہیں اپنی زندگی کے کون کون سے حصے ہیں جو آپ لوگوں کو ایمپرویو کرنے چاہیے نمبر ون آپ اپنے نولیج کو دیکھیں کہ ہمارے پاس علم کتنا ہے ہم جو ہمارے پاس جو علم ہے ہم اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اپنے علم کی طرف دیکھیں اپنے نولیج کو دیکھیں کہ ہمارے پاس جو علم ہے ہم اس پر عمل بھی کر رہے ہیں اور ہمارے اندر یہ طلب بھی ہے کہ ہم مزید نولیج حاصل کریں اور جو نولیج ہم نے حاصل کیا اس کو دوسروں تک پہنچائیں نمبر ٹو کونٹینٹ ہمارے پاس کونٹینٹ ہی نہیں ہوتا ہمارے پاس کوئی کونٹینٹ نہیں ہوتا کہ ہم جس کو فولو کرتے ہوئے کہ ہم اپنی منزل کی طرف پہنچ جائیں باقی آپ پرسنلیٹی آپ کے جو پرسنلیٹی ہے اس میں کبھی آپ نے کوشش ہی نہیں کی کہ ہماری پرسنلیٹی سے کس کو خوشی مل رہی ہے کسی کو غم مل رہے ہیں کسی کو ہماری ذات سے کوئی ٹینشن تو نہیں ہو رہی کبھی ہم نے یہ غور ہی نہیں کیا اپنے آپ کے اوپر اس کے بعد اپنے سٹائل پہ اپنے گیٹ اپ پہ جب تک آپ ان چیزوں پہ اپنے زندگی کے ان اریاز پہ آپ کام نہیں کریں گے تو ایک آپ کامیاب شخص نہیں بن سکتے آپ لوگوں کو یہ چیزیں فالو کرنی پڑیں گی اگر آپ لوگوں نے زندگی میں کچھ بننا ہے کچھ کرنا ہے بورڈ اگزیمنیشن میں ایسے ٹاپ نہیں کیا جاتا بس کہہ دیں کہ یا ٹھیک ہے میرے 99% مارکس آ جائیں یا 95% بہت پاپڑ بھیلنے پڑتے ہیں دن رات ایک کرنا پڑتا ہے سردی گرمی کو برداشت کرنا پڑتا ہے کچھ نہیں دیکھا جاتا سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے غریبی میں 99% گین کا جاتے ہیں امیری میں 33% بھی نہیں لے پاتے مقصد کیا ہے گول اچیو نہیں کر سکتے کوئی ان کے پاس گول سیلیکشن نہیں ہے ٹارگٹ سیلیکشن نہیں ہے مقصد نہیں ہے کرنا کیا ہے کیسے کرنا ہے کیوں کرنا ہے کس کے لئے کرنا ہے یہ سب چیزیں کچھ پتہ نہیں ہیں ان سب سے بالاتر ہو کر آپ کو سوچنا پڑے گا جب تک آپ ان چیزوں کو نہیں سوچیں گے آپ کبھی بھی کامجاب شخص نہیں بن سکتے ان چیزوں پر کام کریں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں انشاءاللہ آپ ضرور کامجاب ہوں گے باقی آج میں پڑھ رہا ہوں یا کوئی بھی کام کر رہا ہوں ہماری جو ہم نے سب سے بڑی بیماری لگی ہوئی ہے ایک کام کرتے ہیں اس کو چھوڑ جاتے ہیں دوسرا دوسرا کرتے ہیں اس کو چھوڑ جاتے ہیں تیسرا تیسرا کرتے ہیں تیسرا کو چھوڑ کے چوتھا اور بھائی جو کام شروع کیا ہے اس کو پہ تکمیل تک پہنچاؤ تو صحیح پھر دوسرا کام شروع کرو پھر کیسے کامجاب شخص ہو جائیں گے مجھے انٹرمیڈیئٹ کرنا ہے نائیت میں نے کلیئر نہیں کی میں نائیت کو چھوڑ کر ٹینھ میں بیٹھ جاؤں کیسے پوسیبل ہے میری انٹرمیڈیئٹ کلیئر ہو جائے گی سب چیزیں آپ لوگوں کو کلیئر کرنی بڑھیں گی ابھی سے یہی عمر ہے آپ لوگوں کی آپ نائیت ٹینھ فرسٹ اور سیکنڈیئر کے سٹوڑنٹس ہیں اس عمر میں اگر آپ لوگوں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اگر اپنے آپ کو بنا لیا تو زندگی بھی سمر جائیں گی ماں باپ کا نام بھی روشن ہوگا تو آج کی اس ویڈیو میں آج اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اچھے اور زبردست کونٹنٹ کے ساتھ اگر ویڈیو اچھی لگیا تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا نیچے سبسکرائب کا بٹن ہے سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتایا گا کہ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسے لگیا ملتے ہیں کہ اگلی ویڈیو میں ایک اچھے کونٹنٹ کے ساتھ تک تک کے لئے اپنا بہت زیادہ خیارہ کی گا پاکستان زندہ بات